آج میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی سمجھ کا سہارا مت لینا اور ابراہم نے اپنی سمجھ کا سہارا لیا اور دونوں جب مصر دیس میں پہنچے تو انہوں نے سب سے یہی کہا کہ یہ میری بہن ہے کیونکہ سہارا دکھنے میں بہت خوبصورت تھی اور وہاں کے لوگوں نے دیکھا یہ تو بہت اچھی ہے فیرون کی رانی بنا لیں گے اور انہوں نے فیرون سے کہا اور فیرون نے جا کے ابراہم سے بات کی اور اس نے اپنی بیوی یعنی کہ سہارا کو فیرون کو دے دی اپنی بدھی کا سہارا لینے لگ گیا وہ اس بات کو بھول گیا کہ جس نے مجھے بھولایا ہے وہ وشواس یوگیا ہے اور جس نے مجھے بھولایا ہے وہی میری رکھا کرے گا جو مجھے لے کے جا رہا ہے وہی مجھے پروٹیکٹ کرے گا وہ اس پلان کو بھول گیا جو پرمیشن نے اسے دکھایا تھا اب سارا کسی اور کی بیوی بننے جا رہی تھی اور ابراہم سارا سے دور ہو چکا تھا دونوں ایک دوسرے سے آلگ الگ ہونے پر ہیں اور ان کے جیون میں ایک کٹھین پرستی آ چکی ہے سارا کے جیون میں بھی اور ابراہم کے جیون میں بھی اور وہ چاہ کر بھی دونوں کچھ نہیں کر سکتے ایسے مانو کی پھنس گئے ہو کسی جال میں اور ایسی کٹھین پرستی میں ایسی بپرید پرستی میں ابراہم اور سارا پھنس گئے کہ وہاں سے باہر نکلنا مانو ناممکن ہے کیونکہ پھرون کے چنگل سے باہر نکلنا اسمبھاؤ ہے پرندو ہمارا پرمیشور جس پر ہم بھروسہ رکھتے ہیں وہ اسمبھاؤ کو سمبھاؤ کرنے والا پرمیشور ہے اس کے لئے کچھ بھی بات اسمبھاؤ نہیں ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے وہ ہمارے لئے ہر ایک بات میں بھلائیوں پنک کرتا ہے باہر میں لکھا ہے کہ اپنی سمجھ کا سہارہ نہ لینا بلکہ سمکونڈ من سے تو یہ بھروسہ رکھنا تب وہ تیرے لئے سیدھا مارگ نکالے گا پرمیشور چاہتا تو ابراہم سے کہتا ابراہم کیا تجھے مجھ پہ بھروسہ نہیں جس کے بھروسے پہ تو اپنا گھر بھروار سب کو چھوڑ کے یہاں آیا اب تو کیا مجھ پہ بھروسہ نہیں کرتا کیا تجھے اتنی بھی بات بھروسہ نہیں تھا کہ یہاں ہم مصر میں جائیں گے تو پرمیشور ہمیں وہاں ان گلت لوگوں سے بھی بچا لے گا میری پتنی اور مجھے بچا لے گا وہ ہم سے پریم کرنا جانتا ہے اس سے بڑھ کر اس کا مہان پریم ہمارے اوپر ہے کوئی بھی گلتی ہمیں پرمیشور کے پریم سے الگ نہیں کر سکتی اور پرمیشور نے ایسا کچھ بیوستہ کی کہ فیرون کو اس بات کا پتا چل گیا کہ یہ ابراہم کی بہن نہیں ہے کیونکہ پرمیشور عدبود کاموں کو کرنے والا پرمیشور ہے اور پرمیشور نے فیرون کے من میں ڈالا کہ یہ ابراہم کی بیوی ہے اس کی بہن نہیں ہے اور فیرون نے ابراہم سے باچیت کیا اور اس کی بیوی کو واپس بھیج دیا اور پھر سے جو رشتہ ٹوٹنے پر تھا جو پریوار بکھرنے پر تھا پرمیشور نے پھر سے اس پریوار کو جوڑ دیا پھر سے اس ریلیسن کو جوڑ دیا اور پھر سے ان کی پرستتیوں کو نارمل کر دیا جس کا ٹھن پرستتی سے وہ گجر رہے تھے وہ سب پرمیشور نے ان کے لئے صحیح کر دیا کتنا مہان پرمیشور ہے وہ ہماری گلتیوں کو نہیں دیکھتا وہ ہم سے گلتی سے بڑھ کر ہم سے پریم کرتا ہے پرمیشور چاہتا تھا ابراہم کو ڈانٹ سکتا تھا بہت برے طریقے سے اس کو چھوڑ سکتا تھا کسی اور کو وہ کالنگ دے سکتا تھا پرندو نہیں جو بلانے والا ہے وہ اشواسی ہو گیا ہے وہ اپنے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹتا اس نے کہا تھا ابراہم میں تجھے یہ دیس دوں گا ایک ایسے دیس میں لے جاؤں گا جہاں تجھے میں بہت آسیس دوں گا اب چاہے ابراہم نے بیچ میں گلتی بھی کر دی تو بھی پرمیشور نے اسے چھوڑا نہیں اسے پھر سے کھڑا کیا اور پھر سے اسے وہی دیس لے کے گیا اور پھر سے پرمیشور نے وہ دیس اس کو دیا گیا سائد اس نے ایسا سوچا کہ پرمیشور مجھے مصریوں کے ہاتھوں سے نہیں بچا سکتا ہے پرندو ہمارا پرمیشور جس نے سب کچھ بنایا ہے وہ ہر ایک سے ہماری رکھچہ کر سکتا ہے وہ سیطان سے ہمارے بھروضیوں سے ہمارے دسمن سے بھی ہماری رکھچہ کر سکتا ہے وہ ہمیں پروٹیکٹ کر سکتا ہے اس نے فیرون کے جال سے سارا کو چھوڑایا اور وہاں سے بہار لے کے آیا اور پھر سے جو ان کا پریوار ٹوٹ گیا تھا اس پریوار کو اس نے پھر سے جوڑ دیا پھر سے ایک کر دیا اس لئے بھائی بھی بتاتی ہے کہ اپنے سمجھ کا سہارا نہ لیا کیونکہ پریوار جب جب ہم اپنی سمجھ کا سہارا لیتے ہیں جب جب ہم اپنی بدھی کا استعمال کرتے ہیں ہم چیزوں کو تیتر بھتر کر لیتے ہیں ہم اپنی پرستیوں کو بگار دیتے ہیں ہم اپنی پریشانیوں کو اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں اور جب ہم پرمیشن پر بھروسہ رکھتے ہیں ہمارے لئے ہر بات میں بھلا یوتپن کر لیتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم سمپورن من سے پورے ہردے سے پرمیشن پر بھروسہ رکھیں وہی ہمارے لئے سیدھا مارے نکالے گا وہی ہمارے لئے سب کچھ پورا کرے گا اپنی سمجھ کا سہارا نہ لینا اپنی بدھی کا استعمال نہ کرنا کیونکہ ہم منشے ہی ہیں ہم مٹی ہی ہیں ہمارے پاس اس نے بدھی نہیں ہے ہم اپنے جیون کو نہیں جانتے ہم اپنے بھوشہ کو نہیں جانتے اور ہم نے اپنی بدھی کا استعمال کر کے اپنی چیزوں کو ہم اپنے بھوشہ کو ہم بگاڑ دیتے ہیں ہم اپنے بھوشہ کو برباد کر دیتے ہیں جو پرمیشن ہمیں دینے پر ہے ہم اسے چھوڑ کر کے کچھ اور راستے پر نکل جاتے ہیں وہ آسیز جو پرمیشن ہمیں دینے پر ہے وہ ہمیں نہیں مل پاتی ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم دن رات سبح سیام ہر کام کے لئے ہر کام کے لئے پرمیشن پر بھروسہ رکھیں کیونکہ وہ ہمارے لئے اپنی بدھی کا استعمال نہ کریں اپنی سمجھ کا سہارا نہ لیں ہم وشواس رکھیں اس پر بھروسہ رکھیں اس پرمیشن پر جس نے آپ کو اور مجھے بلایا ہے جو ہمیں یہاں لے کے آئے ہے جس نے ہمیں پرمیشن کی راجی کی بڑوتری کے لئے بلایا ہے جس نے اپنا چیلہ ہونے کے لئے ہمیں بلایا ہے جس نے اپنا پریرت ہونے کے لئے ہمیں بلایا ہے اس پر ہم بھروسہ رکھیں ہر پرستی میں ہر کنڈیسن میں پرمیشن ہم سب کو آسیس لیں آئیے ہم لوگ دعا کریں پرمیشن ہم آپ کا دنیواد کرتے ہیں پتہ پرمیشن سندھ سمیہ کے لئے جو آج آپ نے ہمارے جیونوں میں دیا پرمیشن کر پرمیشن ہم دنیواد ہیں پرمیشن ہم دنیواد ہیں پرمیشن کے لئے پرمیشن ہم سمجھ کا سہارا نہ لیں پرنت سمپون من سے ہی ہوا پر بھروسہ رکھنا تب تو ہمارے لئے سیدھا مارگ نکالے گا پرمیشن ہم کبھی بھی اپنی سمجھ کا سہارا نہ لیں پرمیشن ہم سمپون من سے تجھ پر بھروسہ رکھیں ہم تجھے کام کرنے کا موقع دیں پرمیشن ہم اپنے کاموں کو سلجھانے کا اور اپنے بوشے کو بنانے کا ہم دیسیجن نہ لیں پرمیشن پرمیشن تجھے پراتنا ہے کہ ہمیں وہ پویتر آتما کی سامرت دیں کہ ہمیں سوچن کے انصار اپنا جیون جی سکیں کہ پرمیشن ہم اپنی سمجھ کا سہارا نہ لیں بلکہ ہر پرستتی میں ہم تجھ پر بھروسہ رکھ سکیں پرمیشن تجھ سے پڑھاتا ہے پرمیشن جتنے لوگ پرمیشن آج کٹھن سمجھوں سے گجر رہے ہیں کٹھن پرستتیوں میں ہیں پرمیشن یا پھر جنہوں نے اپنے گلت دیسیجنوں کے دوارا اپنے بھوشے وہ برباد کر لیا ہے یا پھر وہ گلت ٹریک پر چلے گئے ہیں پربو اپنا ریلیسنسیب انہوں نے توڑ دیا ہے پربو یا پھر اپنی job سے وہ چھٹ گئے ہیں پربو اپنے پریوار انہوں نے گلت دیسیجنوں کے قارن اپنی سمجھ کا سہارا لینے کے قارن برباد کر دیا ہے پربو ٹوٹ گیا ہے پربو تجھ سے فراکنا ہے پربو کہ ان کے پریواروں کو آپ جوڑے پربو پھر سے پربو جس پرکار آپ نے ابراہم کے پریوار کو جوڑا ابناہم کے رستے کو آپ نے صحیح کیا اسی پرکار پرابو آپ ان لوگوں کے جیونوں میں کرے پرابو جو پتہ پرمیش اور جن کا ریلیسنسیپ ٹوٹنے پر ہے جن کا پریوار ٹوٹنے پر ہے پرابو پتہ پرمیش اور آپ سے پراتنا ہے ان کے لیے آپ عدبت کاموں کو کرے پرابو ان کے پریوار کو آپ پھر سے ایک کرے پرابو جیتے ہیں دینیوات کے ساتھ پراتنا پرابیش مسیح کے نام سے مانتے ہیں آمین